دوستو عمران خان کا پورا نام عمران احمد خان نیازی ہے اور وہ پانچ اکتوبر انیس سو باون کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی تھا جو کہ ایک سیول انجینئر تھے اور ان کی والدہ کا نام شوکد خانم تھا عمران خان اکیلے بھائی ہیں اور ان کی چار بہنیں ہیں عمران خان نے ابتدائی تعلیم کیتھرل سکول لاہور اور ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور وہاں جا کر روائل گرامر سکول ووسٹر میں داخلہ لیا اور اس ادارے کے لیے کرکٹ بھی کھیلی انگلینڈ سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے اور ادھر سے انہوں نے گریجویشن کیا عمران خان نے تیرہ سال کی عمر میں ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی اور اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے انیس سو اکہتر میں پاکستان کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا اس وقت وہ آکسفورڈ میں زیرے تعلیم تھے جس کی وجہ سے وہ باقاعدہ طور پر ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے اپنے دورے تعلیم میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے کھیلتے رہے اور جب ان کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو انیس سو چھتر میں وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی کومی ٹیم کا حصہ بن گئے اور اس کے بعد تقریباً دو دہائیوں تک پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلتے رہے انیس سو بیاسی میں ان کو کومی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا اور پھر انیس سو بیاسی سے انیس سو بانوے تک انہوں نے کپتانی کی ان کی کپتانی میں ہی پاکستان نے انیس سو بانوے کا ویڈ کپ جیتا یہ پاکستان کی پہلی بڑی کامیابی تھی ویڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان پاکستان کے کامیاب ترین کھلاڑی کی حیثیت سے ریٹائر ہو گئے دو ہزار تین میں وہ پاکستان کی گریلو کرکٹ کے کوچ بنے انیس سو اکیانوے میں عمران خان نے اپنی ماں کی یاد میں ایک کینسر حسبتال بنانے کے لیے ایک فانڈ ریزنگ کیمپین شروع کی جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کے دورے کیے اور تقریباً پچیس ملین ڈالر جمع کیے کہ تقریباً پاکستانی اڑائی عرب روپے بنتے ہیں اس رقم سے انہوں نے لاہور میں شوکت خانم میموریل حسبتال بنایا لیکن وہ یہاں رکے نہیں اور انہوں نے جدوجہد جاری رکھی اور دو ہزار پندرہ میں پشاور میں بھی اسی نام سے ایک بڑا کینسر حسبتال بنا دیا کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی والدہ کو کینسر ہوا تھا اور اس وقت ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ماں کا علاج کروا پاتے اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ماں کی موت ہو گئی تھی اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ماں کے نام سے ان کی یاد میں کینسر حسبتال بنا دیے دو ہزار پانچ سے دو ہزار چودہ تک عمران خان انگلینڈ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہے اور روائل کالیج آف فیزیشن کی طرف سے دو ہزار بارہ میں آنریری فیلوشپ کا عزاز حاصل کیا اپریل انیس سو چھانوے میں عمران خان نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام انہوں نے پاکستان تحریک انصاف رکھا اور پھر پاکستان کے قومی لیڈر کے طور پر سامنے آئے دو ہزار دو میں وہ پہلی مرتبہ میاوالی سے الیکشن جیت کر ایم این اے بنے اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے جبکہ ان کی جماعت پاکستان کی دوسری سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک نیشنل اسمبلی میں ان کے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پارلیمنٹیرین تھے دو ہزار تیرہ کی ہی الیکشنز میں وہ خیبر پختنخواہ میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں امران خان کی جماعت سب سے زیادہ سیٹیں جیت کر حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور پہلی مرتبہ تحریک انصاف فیڈرل حکومت میں آئی اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پنجاب میں بھی نون لیگ کو شکست دے کر پنجاب میں بھی حکومت بنا لی امران خان اس وقت پاکستان کے بائیسویں وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات دے رہی ہیں اگر ہم بات کریں امران خان کی پرائیویٹ لائف کی تو لڑکیوں کے بیچ وہ ہمیشہ سے ہی بہت مشہور رہے ہیں ان کو پاکستان کا پلے بوائے بھی کہا جاتا تھا ان کے دورے کرکٹ میں لڑکیاں ان کی دیوانی ہوا کرتی تھیں یہ دیوانگی 1971 میں شروع ہی جب انہوں نے پہلی بار انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا ایک بہترین کھلاری اور پرکشش شخصیت کی وجہ سے وہ جدر بھی جاتے تھے لڑکیاں ان کی دیوانی ہو جاتی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی اس دیوانگی کا فائدہ امران خان بھی خوب اٹھاتے تھے ان کی پہلی دیوانی تھی بینظیر بھٹو کہا جاتا ہے کہ جب امران خان آکسفورڈ میں پڑھتے تھے تو بینظیر بری طرح سے ان کے لیے پاگل تھی بینظیر اور امران خان دونوں ہی آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے ادھر ہی ان کی دوستی ہوئی اور پھر اس کے بعد دونوں کو اکثر ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا جانے لگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت بینظیر کی ماں نے ان دونوں کی شادی کروانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کسی طرح سے یہ شادی نہیں ہو سکی ان کی دوسری دیوانی تھی زینت امان کرکتر بننے کے بعد جب امران خان پہلی بار انڈین دورے پر گئے تو ادھر ان کی ملاقات زینت امان سے ہوئی اور پھر وہ چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو ملنے لگے اس کے بعد جب انڈین ٹیم پاکستان آئی تو زینت بھی میچ دیکھنے کے بہانے پاکستان آگئی اور پاکستان آ کر انہوں نے امران خان کے ساتھ ملاقات کی لیکن جڑ ہی ان کی یہ دوستی بھی ختم ہو گئی اس کے بعد امران خان اور سیتا وائٹ کا افیر چلا کہا جاتا ہے کہ سیتا وائٹ سے ان کی ایک ناجائز بچی بھی ہے لیکن امران خان نے ہمیشہ ہی اس بات کی تردید کی ہے انیس سو بانوے میں امران خان اپنے کریئر کے اروج پر تھے اور اسی دوران ان کی ملاقات جمائمہ گولڈ سمیت سے ہوئی کچھ ہی عرصے میں دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے پھر بہت ہی جرد جمائمہ کلمہ پیر کر مسلمان ہو گئی اور پاکستان آنے کے لیے بھی رضا مند ہو گئی جس کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی یہ شادی سولہ مئے انیس سو پچانوے کو ہوئی جو کہ بائیس جون دو ہزار چودہ کو طلاق کے ساتھ ختم ہو گئی اور اس کے بعد امران خان کی زندوی میں ریحام خان نے انٹری ماری ریحام خان ایک خوبصورت نیوز اینکر اور تین بچوں کی ماں تھی دو ہزار پندرہ میں ان دونوں نے شادی کی جو زیادہ دیر تک نہیں چل سکی اور چاند مہینوں بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی پھر دو ہزار اٹھارہ میں امران خان نے بشرا مانکہ کے ساتھ نکاح کیا بشرا مانکہ کے پہلے سے ہی پانچ بچے ہیں جن میں دو بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں تاہال دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ایسی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں